خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے وحث کی کتاب اس کا باروہ باب اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ پرس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستار تاریخ نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے جس روز گھر کے نگہبان تھر تھر آنے لگیں اور زور آور لوگ کبڑے ہو جائیں اور پیجنے والیاں رک جائیں اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور وہ جو کھڑکیوں سے جھاگتی ہیں دھندلا جائیں اور گلی کے کہوالے بند ہو جائیں جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائے اور انسان چڑیے کے آواز سے چونک اٹھے اور نغمہ کی سب بیٹیاں ضائف ہو جائیں ہاں جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں اور دہشت راہ میں ہو اور بادام کے پھول نکلیں اور ٹڈڈی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے کیونکہ انسان اپنے عبدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے بیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمہ پر پھوڑا جائے اور ہوز کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے باطل ہی باطل وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے غرض عزبس کے واز دانشمن تھا اس نے لوگوں کو تعلیم دی ہاں اس نے باخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی اور بہت سی مسئلے کرینہ سے بیان کی وائز دلاویز باتوں کی تلاش میں رہا ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئیں دانشمند کی باتیں پینوں کی مانند ہیں اور ان کھونٹیوں کی مانند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں سو اب اے میرے بیٹے ان سے نصیحت پذیر ہو بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے اب سب کچھ سنایا گیا حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کیونکہ خدا ہر ایک فیل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواب بھلی ہو خواب بھولی عدالت ملائے گا آمین